بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے فرسٹیر فزیکس چپٹر نمبر نائن کا ٹاپک ویو فرنس تو ویو فرنس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اینیمیٹڈ ویڈیوز کے ساتھ جو آپ وہ ایکسپلین کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کی ڈیفینیشنز اور ایکسپلینیشن پہ آئیں گے سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ویو فرنس کیا ہوتے ہیں سرفیس جوائننگ دا پوائنٹس اف ویو ویوچھ ہے سیم فیز اف وائیبریشن یعنی کہ ایک ویو کے اوپر ایسے پوائنٹس جن کا فیز اوف وائیبریشن سیم ہو ان کو کیا کہتے ہیں ویو فرنس ہمارے پاس ویو فرنس کتنی طرح کے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس تین طرح کے ہیں سوفیریکل ویو فرنس پلین ویو فرنس ویڈیوز کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو ویسے بورڈ کے اوپر سمجھیں گے انشاءاللہ چلے جی ویو فرنس کو سمجھتے ہیں تو لیٹس ہے یہ ہم نے ایک پین کی نپ کو پانی کے اندر ڈپ کیا ہے ڈسٹربنس کریٹ کیا ہے تو وارٹر کی ویوز بننا شروع ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو یہ جو ویوز بن رہی ہیں ان میں کچھ پوائنٹس ہائیسٹ پوائنٹ ہے تو اس کو روک کے دیکھتے ہیں اس کو ذرا قریب کر کے دیکھتے ہیں یہ جو ہائیسٹ پوائنٹ ہیں یہ کیا ہیں یہ ہمارے پاس کرسٹ کہلاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے یہ کرسٹ ہوتے ہیں فرم دا مین پوزیشن اور یہ جو لویسٹ پوائنٹ ہوتے ہیں فرم دا مین پوزیشن یہ ٹرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو کرسٹ بننا ہے جن کا سیم فیز آف ویبریشن ہے ان کو اگر ہم ملا دیں تو ہمارے پاس ویو فرنٹس بنتے ہیں یعنی ویو فرنٹس کیا ہوں گے جن کا ہمارے پاس سیم فیز آف وائبریشن ہوگا اگر ہم ان کو ملاتے جائیں یہ ون ڈیمنشنل اگر ہم ان کو ملاتے جائیں تو یہ ہمارے پاس پوری جو ایک سرکلر فارم میں ٹو ڈیمنشنل جو ہے وہ وارٹر کی اس طرح ویوز بن جائیں گی تو یہ وارٹر کی یہ دیکھیں جو سرکلر فارم میں دکھایا گیا یہ کیا ہے یہ مرپس ویو فرنٹس ہے یہ دیکھیں ٹو ڈیمنشنل کا مطلب ہے ایکس این لیٹسے زی ڈیلیکشن میں ویوز پروپرگیٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں یہ جو اپر پارٹ ہے کرسٹ اگر ان کو ہم ملا دیں جن کا سیم فیز آف وربریشن ہے تو ان کو ملانے سے کیا بنتا ہے ویو فرنٹ بن جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا بن گیا ویو فرنٹس اسی طرح اگر ہم جو سیکنڈ جو ہمارے پاس جو کرسٹ کے آرہے ہیں پوائنٹس اگر ہم ان کو بھی ملا دیں آپس میں جب ہم ان کو ملائیں گے آپس میں تو کیا ہوگا کہ اگین ہمارے پاس ویو فرنٹس بنیں گے یہ دیکھیں یوں تو اس طرح آگے سے آگے ویو فرنٹس بنتے جائیں گے یعنی ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ جب ہم نے وارٹر ویوز کو جنریٹ کیا تو ہم نے دیکھا وہ ٹو ڈیمینشنل تھی یہ جس طرح ابھی فکر میں دکھایا گیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہم لائٹ سورس کو یوز کریں تو لائٹ سورس کس طرح کی ویوز پروڈیوز کرتا ہے تو ہمیں پتہ وہ تھری ڈیمینشنل جو ویوز پروڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کی اس سمت میں بھی ہوں گی ویوز اسی طرح اس سمت میں بھی ہوں گی ویوز تو یہ دیکھیں ہمارے پاس 3 dimensional جو ہے وہ لائٹ سورسے ویوز پروڈیوز ہو رہی ہیں تو اس کا مطبعہ اگر ہم یہاں پہ ان کے جہاں جہاں ہائیسٹ پوائنٹ ہیں کرسٹ کو ملا دیں تو ہمارے پاس ایک کیا ویو فرنٹ بن جائے گا اسی طرح اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سوفیریکل فارم میں ویو فرنٹ بن گئے ہیں 3 dimensional جبکہ جو وارٹر میں بنتے ہیں وہ ہمارے پاس 2 dimensional ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم 2 جو ہمارے پاس کرسٹ ہیں پوائنٹس کے ان کو اگر ملا دیں تو ان کو ملانے سے کیا ہوگا یہ دیکھیں ان کو ملائیں گے تو ہمارے پاس ایک اور ویو فرنٹ بن جائیں گے اسی طرح اگر ہم اگلے کرسٹ کو ملائیں تو ایک اور ویو فرنٹ بن جائیں گے تو اس طرح سون بنتے جاتے ہیں اب دیکھیں ایکچول میں یہ 3 dimensional ہوتی ہے ہمارے پاس فیر کی فارم میں ویو فرنٹس ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو کٹ لگا دیتے ہیں درمیان سے جس کی وجہ سے یہ میں سرکولر فارم میں نظر آتے ہیں آپ کی بک میں جو دکھایا گیا ہے اس میں بھی انہوں نے کیا دکھایا یہ سرکولر فارم میں ویو فرنٹس دکھائے گیا حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ 3 dimensional ہوتے ہیں اور ہم ان کو یہ دیکھیں درمیان سے کٹ لگا کے اس طرح ہم ان کو سرکولر فارم میں بک کے اوپر دکھا رہے ہوتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلین ویو فرنٹس کیا ہوتا ہے تو یہ ارد تک پہنچتے ہوئے دیکھیں ان کا کچھ حصہ یہ ہمیں پلین نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو پلین ویو فرنٹس کہتے ہیں اور ان کو ہم دکھاتے کیسے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ویو فرنٹس کیس طرح بنتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ویو فرنٹس ہے اور ان کو ہم کس طرح ریپرزنٹ کرتے ہیں ان ریز کی شکل میں جو کہ پرپرینڈڈگوڑر نائٹی کے انگل پر ہیں اس کے بعد ہم سلنڈگر ویو فرنٹس دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جب کوئی ایک لائٹ کا سورس اس راڈ کی فارم میں ہو یا سلٹ کی فارم میں تو وہ ہمارے پاس اس طرح سلنڈگر فارم میں ویو فرنٹس بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا بن رہے ہیں سلنڈگر ویو فرنٹس ٹھیک ہے جی تو ہم نے ان ڈیٹیلڈ اینیمیٹڈ ویڈیوز کے ساتھ کیا دیکھا کہ ہمارے پاس تین طرح کی جو ویو فرنٹس بنتے ہیں سفیرکل ویو فرنٹس پلین ویو فرنٹس اور اس کے رابعہ سلنڈگر ویو فرنٹس ٹھیک ہے تو سب سے پہر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو لکھنا کیسے ہے اور ویو فرنٹس کیا ہیں ویو فرنٹس کیا ہوتے ہیں کہ سرفس جوائننگ ڈا پوائنٹس آف ویو which have same phase of vibration یعنی کہ جب waves produce ہوتی ہیں تو ان میں surface کے اوپر موجود ایسے points جن کا phase of vibration same ہو ہم اس کو کیا کہتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو وہ ہمارے پاس wavefront ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو wavefronts کو بھی انہوں نے detail سے دیکھا تو اسی طرح دیکھیں wavefronts تین طرح کے ہیں spherical wavefronts اس کے بعد ہمارے پاس کون سے ہیں plane wavefronts ٹھیک ہے اور third پہ ہمارے پاس کیا ہیں cylindrical wavefronts ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو spherical wavefronts ہے یہ کیا ہوتے ہیں کہ for a point source the wavefronts are spherical in shape جب ہم ایک point source کو consider کرتے ہیں جس لائک اگر ہم sun کو دیکھ لیے کسی bulb کو دیکھ لیں تو جس لائک ہمارے پاس جو ہے bulb تو اس کے قریب جو جو ہمارے پاس بنیں گے اس کے wavefronts وہ کیا ہوں گے spherical form میں ہوں گے ٹھیک ہے وہ کس form میں ہوں گے spherical form میں ہوں گے اور دوسری چیز یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک کرسٹ سے دوسرے کرسٹ تک کا جو distance ہے وہ wavelength ہوتی ہے یعنی کہ lambda کی کوئی ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ میں نے denote کیا ہوا تو دیکھیں یہ point source سے یہ کیا ہرہی ہے ہمارے پاس circular form میں جو ہے spherical wavefronts بن دے ہیں ٹھیک ہے three dimensional کیونکہ ہر direction میں یہ ہمارے پاس کیا رہی ہیں rays کی direction شو کی گئی ہے اب یہ ray کیا ہے یہ ray basically کیا ہے میں نے آپ کو explain کیا کہ ray basically in wavefronts کے perpendicular ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہر point پہ دیکھیں 90 degree کے angle پہ ہے تو ray کو اگر ہم define کرے تو یہ کیا ہوتی ہے ray of light align normal to wavefronts اب دیکھیں نا یہ wavefronts کے کیا ہے normal ہے normal کا مطلب کیا ہے at 90 degree to show the direction of propagation of light یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے propagation of light کی direction بتا رہی ہے کہ light جو ہے وہ ہر direction میں three dimensionally جو ہے وہ ہر direction میں propagate کر دی ہے ٹھیک ہے پھر second پہ ہم نے دیکھا plane wavefront کیا ہوتے ہیں اور یہ کب بنتے ہیں کہ ہمارے پاس جب جیسے کہ اگر فرض کر یہ sun ہے تو sun سے جو ہمارے پاس wavefronts آ رہے ہیں spherical کی form میں تو یہ جیسے جیسے آگے move کرتے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے جاتے ہیں flat ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہے plane ہوتے جاتے ہیں تو یہ ہماری earth ہے تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ observe کر کے دیکھیں تو earth تک جو اتنا portion آ رہا تو دیکھیں almost یہ کیا ہے یہ almost plane ہے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں plane wavefronts اور یہ کب بنتے ہیں جب یہ source سے بہت زیادہ دور چلے جاتے ہیں تو define کرتے ہیں wavefront far from source from plane wavefronts یعنی کہ وہ والے wavefronts جو کہ far from source جو کہ source سے کافی دور ہوتے ہیں وہ کون سے بناتے ہیں plane wavefront بناتے ہیں تو یہ plane wavefronts بنے ہوئے ہیں اور ان کی جو یہ ray ہے یہ جو ہمیں ray of light ہے یہ denote کر رہی ہے یہ show کر رہی ہے direction of the propagation of wavefronts یعنی wavefront کی direction کو denote کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ کیا بنائی ہے ray of lights ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد third پہ ہے cylindrical wavefronts cylindrical wavefronts ہمارے پاس کب بنتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی بھی جو source of light ہے light object ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ایک slit کی فارم میں ہے یعنی دوسرے لفظوں میں وہ line source ہے just like کہ وہ line کی طرح جیسے ہمارے پاس یہ جو tube ہوتی ہے tube light ہوتی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح ہمارے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح تو وہ کیا کرتی ہے وہ ہر direction میں کیا کر رہی ہوتی ہے اب وہ اس direction میں بھی light travel کر رہی ہوتی ہے اس direction میں بھی light travel کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر direction میں جو ہے وہ light propagate ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ اس طرح cylindrical form میں ہمارے پاس wavefronts بنتے ہیں اور wavefronts کی جو denote کرنے کے لیے propagation کو ہم یہاں پر normal lines draw کرتے ہیں تو یہ cylindrical form میں wavefronts کب بنتے ہیں جب ہمارے پاس کیا ہو source of disturbance is in form of slit جب ہمارے پاس جو source of disturbance ہے یعنی کہ جو source ہے light کو produce کرنے کا وہ ہمارے پاس کس form میں ہے slit کی form میں ہو یعنی کہ line کی صورت میں ہو line کی form میں ہو ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس cylindrical wavefronts بنتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی question ہو تو comment box میں جائیں اور لازمی پوچھیں اپنا بہت بہت خیار رکھی گا اللہ حافظ موسیقی